ڈی آر ایل چیک کریں آپ کے کتنے خوبصورت ہیں تو بہت ہی زبردست کمپنی کی طرف سے یہ گرافکس ہیں اسلام علیکم ایرون آج آپ کے لئے ایک ویڈیو بنا رہے ہیں یامہ آرکی کا ریپلک ہے 250 سی سی میں ہے سنگل سنڈر ہے اور اس کا بلوگ اس لئے شیئر کیا جا رہا ہے کہ اس کا جو کلر ہے الحمدللہ بڑا ہی ایکٹریکٹیف کلر ہے اور فرس ٹائم 250 سی 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 سنگل سنڈر میں یہ بائک ہمارے پاس موجود ہے القائم آٹو پہ آپ کو اپ ڈیٹ دینا ضروری سمجھا ہے کہ جو بھی بائک سنگل سنڈر بائک آر تری کی لک کو پسند کرتے ہیں وہ اس کو دیکھے رابطہ کر سکیں اور کلر سکیم آپ کو دکھاتے چلیں کہ یہ ایک گری کلر ہے جیسے کہ آپ گاریوں میں دیکھتے ہیں جیسے کہ کرولا یا فور چونر اس کے اندر بھی یہ کلر کافی کورسانہ فیمس ہے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں بھی آفٹر مارکٹ آپ کو مونو یامہا کے اوڈیجنل مونو انسٹال ہوئے دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کی یہ گرافک دیکھیں گے تو بہت ہی زبردست کمپنی کی طرف سے یہ گرافک ہیں جو بائک کو بہت ہی خوبصورت اور اکٹریٹیف لک دیتے ہیں اب اس کا آپ کو فرینڈ دکھاتے ہیں کہ آپ فرینڈ بھی دیکھیں اور یہ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے جی یہاں پہ اس کے ڈی آر ایل چیک کریں آپ کہ کتنے خوبصورت ہیں اور یہاں پہ بھی یامہا کا مونو گرام جو اس کی لک کو بہت ہی خوبصورت اور اکٹریٹیف لک اس کی دیتا ہے یہاں پہ ہی کمپنی کی طرف سے ایک لوگو ہے جو اس کی یہ وائزر کی نیچے آ جاتا ہے جی یہ لیمینیشن ہے جس کی وجہ سے آپ کو ٹھیک نظر نہیں آ رہا ہے اور یہاں پہ ہی آپ کو اس کے انڈیکیٹر چیک کرواتا ہوں فیرنگ کے اندر آپ کو اس کے انڈیکیٹر دیکھنے کو مل جاتی ہیں چیک ہے اور یہاں پہ آپ کو اس کی لائٹ چیک کرواتے ہیں لائٹ کی بھی اس کی جو تھرو ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے اور پاورفول ہے یہ ہائی اینڈ لو کا بٹن ہے جی اور اب آپ کو اس کا پاس بٹن چیک کرواتا ہے چیک ہے یہ بھی بہت خوبصورت ہے یہاں پہ اس کی بات کریں گے ڈسک بریک کی آپ کو لانس ٹائم میں نے اپنی تارو جی پی میں ڈسکس کی تھی بات کہ اس کی جو ڈسک بریک ہوتی ہے ریپلیکہ سے بڑی منفرد ہوتی ہے لیکن یامہا آر تھری کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سیم آپ کو جو اس کی بریکنگ سسٹم ہے وہ تارو جی پی جیسا دیکھیں گے تو ملے گی یہاں پہ بھی اس کے جو فرینٹ مٹگارڈ ہے اس کے اوپر بھی آپ کو بہت ہی خوبصورت گرافکس دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور ٹائر سائنز آپ کو پتہ ہے کہ ریپلیکہ بائکس کا ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے فرینٹ پہ آپ کو ڈبل ڈسک بریک ملتی ہے ڈبل کیلیبر پسٹن کے ساتھ ریئر پہ آپ کو سنگل ڈسک بریک ملتی ہے سنگل پسٹن سنگل کیلیبر کے ساتھ اور کافی خوبصورت بائک ہے انشاءاللہ جو بھی فیزیکلی دیکھیں گے اور بہت ہی خوبصورت اس کی لوگ ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہی آپ کو کمپنی کی طرف سے ایسی کا ایگزاست جو ہے وہ انسٹال ملتا ہے کہ آپ بائک پرچیز کریں تو آپ کو آفٹر مارکیٹ کون سان ہے پیسے خرچ نہ کرنے پڑے آپ کو سان بھی ٹیسٹ کرواتا ہوں سانڈ آپ کو پتہ ہے سنگل سنڈر بائک کا نارمل ہی ہوتا ہے اگر زیادہ تر اگر آپ سانڈ اچھا لینا چاہتا ہے اگر ڈیول سنڈر بائک کی طرف آئے یہاں پہ آپ کو میٹر بھی پکھانا بہتر سمجھوں گا کواسائی کی لینجا سے بہت ہی ڈیفرنٹ اس کا میٹر ہوتا ہے اگر آپ ریجنل بھی دیکھیں یاماہا آر تری تو اس کے اندر بھی یہی میٹر آپ کو دیکھنے کو ملے گا جیسے ہونڈا سٹی وغیرہ میں اس کی جو لائٹنگ سسٹم آتی ہے میٹر میں اسی طرح ہی آپ کو بیلو لائٹ بھی اس میٹر کے اندر دیکھنے کو مل جاتی ہے تو ڈسکس آپ کو کی ہے اس کے سپیکس وغیرہ بتائیں اور جو ضروری ہے وہ اس کی پرائز ہے سات لاکھ پچاس ہزار پیس کی پرائز ہے جیسے کواسائی کی لینجا کا ٹو فٹی سیسی سنڈر بائک ملتا ہے اسی طرح یہ بائکی بھی پرائز ٹو فٹی سیسی سار لاکھ پچاس ہزار پیس ہے اور بہت ہی خوبصورت کلر ہے انشاءاللہ مارکیٹ میں آپ کو اس طرح کا کلر کونس کا نہ اگر کمپیرزن کریں گے تو بہت کم دیکھنے کو ملے گا اور بات کرتے ہیں اب اس کی انسٹالمنٹ پلان چار لاکھ پچاس ہزار پیس آپ اڈوانس پیٹ کریں پچاس ہزار پیس آپ کی منتلی انسٹالمنٹ ہوگی سکس منت کا ٹوٹل ہمارا انسٹالمنٹ پلان ہوتا ہے ریکوائیرمنٹ کے لیے ایک اپنے گھر کا بجلی کا بیل لائیں اڈریس کنفرم کرنے کے لیے بل جائے کسی کے مرضی کے نام کا ہو اس میں کوئی فرج نہیں پھتا چیک لائیں آپ کے نام کا ہو تو اچھا ہے اگر آپ کے نام پہ نہیں ہے کسی دوست کا ہے جیسے باپ کا ہے ان کا ساتھ آنا بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ چیک ہوتا ہے وٹنس کے تھوڑ جب آپ انسٹالمنٹ کلیر کرتے ہیں تو آپ تا گھرنڈی کے چیک آپ کو ریٹرن کر دیا جاتا ہے اگر آپ بائک لینے میں انٹرسٹڈ ہیں تو سکرین پہ میرا نمبر شور ہے آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں تھانکیو سو مچ اینڈ اللہ حافظ